صدر صدام حسین نے گرفتاری کے بعد عدالت کو یہ درخواست کی کہ اسے قید کے دوران نہ تو کپڑے دھونے اور نہ ہی سگرٹ پینے کی اجازت ہے اسے پچھلے دو سال سے جوتوں کا صرف ایک جوڑا دیا گیا ہے جو کپ کپ پھٹ چکا ہے خیر عدالت نے یہ سارے مطالبات منظور کر لیے اور یوں جوتوں کے نئے جوڑے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر کپڑے دھونے اور سگرٹ پینے کی اجازت بھی دے دی گئی صدام حسین وہ حکمران تھا جو درجنوں محلات ہزاروں قیمتی سوٹوں سیکڑوں جوتوں ہزاروں خوشبوں کی بوتلوں اور لا تعداد قیمتی گھاڑیوں کا مالک تھا جس نے اپنی موچھیں رنگنے کے لیے کئی ماہرین کی ٹیم رکھی ہوئی تھی جس کے سگار ہوانہ سے آتے تھے جس کے لیے مشروبات فرانس کی کمپنیاں تیار کرتی تھی جس کے کپڑوں کا ناپ لینے کے لیے ٹیلر لندن سے آتا تھا جس کے صرف کپڑے دھونے کے لیے بغداد میں رائل واشنگ سینٹر بنایا گیا تھا جس کے دھوبی کو اجازی کرنل کا رینک دیا گیا تھا جس کے کسی بھی سوٹ کی باری تین سال کے بعد آتی تھی میرا دل چاہتا ہے کہ صدام حسین مرہوم کی یہ تصویر جس میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہا ہے دنیا کے تمام حکمرانوں کے بیڈروم میں لگوا دوں اور ان سے عرض کروں کہ انسان آخر انسان ہے وہ خدا کبھی نہیں بن سکتا دنیا کے ہر صاحب اقتدار کا اقتدار ایک دن ختم ہو جانا ہے اور دنیا کے ہر حکمران کو ایک نہ ایک دن اپنے اقتدار کے محل سے باہر ضرور آنا ہے کبھی اپنے قدموں پر تو کبھی دوسروں کے قندوں پر صدام حسین کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے وہ کس طرح شہانہ طرز زندگی گزارتا تھا لیکن اس کی آخرت کے بارے میں جاننے کے بعد بہت سارے صاحب حکمرانوں کو توبہ کر لینی چاہیے تھی لیکن یہ دنیا ہے یہاں پر کوئی بھی اس وقت تک توبہ نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ خود کے ساتھ نہ بھی جاتی ہو کارون کے خزانوں کی بات کی جائے تو کارون کو وہ خزانے خود کو بھی نصیب نہیں ہوئے تھے اور جس طرح دنیا کے ہر بڑے حکمران نے جو کرسی کے ساتھ چمٹ گیا ہے اس کا حشر بھی اسی صدام حسین کی طرح ہوا ہے اللہ پاک کا نظام ہے کہ جب اللہ آپ کو کسی سیڑھی پر چڑھاتا ہے یا اللہ آپ کو جب کسی اقتدار کی کرسی پر بٹھاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جب پیسہ یا اس کے پاس اختیارات آتے ہیں تو اس کا رتبہ بڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اصل کی پہچان ہو جاتی ہے کوئی انسان اگر اللہ کے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرے گا تو اس کا رتبہ بہت بلند ہوگا جبکہ کوئی بھی انسان جب ڈکٹیٹر بن جائے گا اور اقتدار کو اپنی محنت تصور کرنا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کا انجام بہت برا ہے آپ دنیا کے تمام لوگوں کا جن جن ان بڑی ہستیوں کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا ہے چاہے وہ نمرود ہو چاہے وہ شداد ہو چاہے وہ ابلیس ہو چاہے وہ صدام ہو چاہے وہ اسامہ ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو جس نے جا کر اللہ کے آگے ٹکرانے کی کوشش کی ہے وہ پہنش پہنش ہو گیا ہے اللہ سے ٹکرانے کی یہاں پر میری مراد اس کے لوگوں کے ساتھ ٹکرانا ہے اس کے لوگوں کے حقوق سلب کرنا ہے اس کے لوگوں کو ستانا ہے کیونکہ کسی ایک شخص کی جب بد دعا لگتی ہے تو وہ سیدھا آرش تک کو ہلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اقتدار دیتا ہے تو سمجھ لو اس کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں آج پاکستان میں بھی اقتدار کی جنگ ہے آج پاکستان میں بھی وہی حشر ہو رہا ہے کہ ہر شخص اقتدار کے لیے دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے میں اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں پاکستان کو بھی کوئی ایسا حکمران عطا فرما جو پاکستان کی ترقی کا زامن بنے میرے پاک اللہ پاکستان کے ان تمام حکمرانوں کو نص و نابود فرما جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں میرے پاک اللہ آج پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے میرے پاک پروردگار تو رحیم ہے تو کریم ہے تو کوئی غیب سے موجہ کر دے کوئی کن فرما دے پاکستان کو سیدھی راہ پہ لگا دے پاکستان کو سیدھی راہ پہ لگا دے